بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چاشت کا وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے آپ کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معمور تھا کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد بھوم رہا تھا وہ بڑے فخر و تقبر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب آیا اور ازراح مزاہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے ہاں آج رات مجھے میں راج کر آئی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چواب دیا پھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ہوا اور آہستگی کے ساتھ متاجبانہ لہجے میں بولا رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کر آئی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے پھر مسکر آیا اور بولا اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتا دیں گے چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا لوگوں کا رش لگ گیا لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کا ناقابل یقین خیال کرنے لگے اسی دوران چند آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے رفیق اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیہ حیدگی ہو جائے گی کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کر دیں گے لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے تمہارا ستیہ ناس ہو میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بائید العقل بات کی تصدیق کروں گا جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا لہذا اسی روز سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھ دیا ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المدارس کہے آپ نے دیکھا وہاں بہت سے یہودی فنحاس کے گرد جمع تھے یہ شخص یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فنحاس سے کہا اے فنحاس اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں اور تم یہ بات اپنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہو اس پر فنحاس کہنے لگا وہ اللہ جو فقیر ہے بندوں سے قرض مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں غرض فنحاس نے یہ جو مزاق کیا تو قرآن کی اس آیت پر اللہ کا مزاق اڑایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے مولا کا مزاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے موہ پر تماجہ دے مارا اور کہا اس مولا کی قسم جس کی مٹھی میں ابوبکر کی جان ہے اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن میں تیری گردن وڑا دیتا فنحاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے دشمن نے بڑا بھاری کلمہ بولا اس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم لوگ غنی ہیں اس نے یہ کہا اور مجھے اپنی اللہ کے لئے غصہ آ گیا چنانچہ میں نے اس کا موہ پیٹ ڈالا یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی دینے والا کوئی موجود نہ تھا یہودی مکر گیا تھا اور باقی سب یہودی بھی اس کی پشت پر تھے یہ بڑا پریشانی کا سما تھا مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی لقد سمی اللہ قول اللذین قالو ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں محترم دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مولا کی گستاخی پر رب کے دشمن کو تماشا مارا اور جب صدیق کی صداقت پر حرف آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کر دیا